امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شابان کا آخری اشرا قرآن کی تلاوت کیا کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو کوشش کیا کرو کہ دن کے وقت روزے میں رہو اور رات کے وقت اللہ کی عبادت میں تو کسی نے پوچھا اے نواثہ رسول شابان کا آخری اشرا عبادت کیلئے اتنا اہم کیوں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ آنے والا مہینہ رمضان کا ہوتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور وہ پاک ہو کر رمضان میں داخل ہو جو انسان شابان کے آخری اشرا میں اللہ کی عبادت کرتا ہے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کی تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور یوں وہ رحمت کے مہینے میں پاک ہو کے داخل ہوتا ہے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شابان کے مہینے کی آخری تین راتیں دعاوں کی قبولیت کے لیے اہم ہوتی ہیں اے شخص اگر کسی دعا کے لیے پریشان ہو تو شابان کی آخری تین راتوں میں سے کسی ایک رات اشاہ کی نماز کے بعد سورہ سواد پڑھو اور پھر ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیج کر اپنی وہ دعا مانگو اللہ پاک کے فضل و کرم سے رمضان کے چاند ظاہر ہونے سے پہلے اللہ تمہاری وہ دعا فوراں قبول کر دے گا اللہ تمہاری وہ دعا فوراں قبول کر دے گا